اسلام علیکم ایفری بارڈی ویلکم ٹو آور چینل سی اے ساب میں ہوں آپ کا ٹیوٹر محمد عمران اور میں آج آپ کو بتاؤں گا ایم ایس وارڈ ٹو تاؤل سیون میں یا ہوم جو ہوم کا اپشن ہوتا ہے پہلا اپشن ہمارے پاس ہوتا ہے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس اپشن بٹن میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا فرمکشن تفاہنز ہوتا ہے اس میں ہر ایک چیز کا پریٹیکل کر کے دیپلی میں نے آپ کو بتایا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہوم کے اپشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا ہے ہوم کا اپشن اس میں سب اس کے جو فرمکشن ہیں یہ ہمارے پاس ہیں کہ ہوم کے اپشن میں ہم کون کون سا فرمکشن پر فرمک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے سیلیکٹ ہے فانڈ ہے ریپلیس ہے اس میں یہ چیزیں سٹیلز ہیں اس کے پیراگراف کی سیٹنگز ہیں پانک سٹیلز سیٹنگز کی سارا کچھ ہے اس میں کلیپ بورڈ ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کی سب سیٹنگ ہے کافی پر فارمر پر انٹر تو یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں تو فاسٹ اف آل ہے اس چیزیں آپ کو دیکھنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک اس کچھ لینس جو ہے پیراگراف یہ کچھ ایسا لکھے لیتے ہیں جس پر ہم کوئی فانڈ کریں تو ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ ہے پر کیا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں آپ کچھ لیٹا یہ دیکھیں میں نے یہاں پر لکھ دیا Welcome to our channel یہ سب تو یہ رہا ہمارے پاس کچھ دو لینس میں نے ہاں پر لکھی ہیں تو اس پر ہم دیکھتے ہیں پہلا پہلا فانڈ کٹ کیا ہوتا ہے کابی کیا ہوتا ہے پیسٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ اف آل یہ ہے ہم دیکھتے ہیں کٹ جس کی شارٹ کرگی ہے وہ کنٹرول ایکس ہے تو ہم کنٹرول ایکس کتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہم نے لکھا تھا وہ کاٹ ہو گیا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں پیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہوتا ہے وہ ہمارا پیسٹ جو ہوتا ہے soit دوبارہ سے آ جاتا ہے کنٹرول وی جو ہمیں اس کی شارٹ کرگی ہے تو یہ دیکھیں کنٹرول وی کیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا اور اسی کو ہم دوبارہ سے کٹ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم جہاں سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو یہ کٹ کا اپشن ہے تو ہم نے یہاں پر اس کو کٹ کیا یہ دیکھیں اسی طرح کٹ ہو گیا ہم نے پیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے تو یہ پیسٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں پیسٹ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس اپشن دیکھتے ہیں یہ کاپی کا تو کاپی کیسے ہوتا ہے یہ ہمارے پاس دیکھتے ہیں یہ شو نہیں ہو رہا اگر ہم اسکو پڑ کریں گے اس لیکٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آپ پڑ کرنے کے بعد یہ سو ہوگا دیکھیں ہمارے پاس شو الحفظ ہو رہے ہے یاسسون می تو بھروم ہو رہا ہے ہمیں پڑ کریں کٹ کر کرتے ہیں یہ دیکھیں کٹ کے مطلب باتیں ایک ڈبلیکیٹ اس سے بن جاتا ہے تو دیکھیں ہمارے پڑ کرنے کے پڑ کرنے کے بعد ح Wrestling tag پڑ کریں اس Hui grande اس پڑ کرنے کے بعد جو ہم نےختلقے职 کی طور پڑ کر ریا ہے ہمتہے Down luialer اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہوتا ہے فونٹ سٹائل کس قسم کے سٹائل ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارک سٹائل ہمارے پاس موجود ہیں یہ میں سارک سٹائل کو جس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں جو سٹائل آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو آفیس میں یوز کے جاتا ہے جو ہمارے پاس جرنل ایک یوز کے جاتا ہے وہ ہمارے پاس ٹائم نیو رومنس نیو سٹائل ایس کا وہ یوز کے جاتا ہے اور یہ دیکھئے گا ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے کچھ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کس سٹائل کیا کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ ہم ایڈر بلیک سلیکٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے اس جیسے ہی ہو گیا ہے ہم ہم دیکھتے ہیں ٹیم نیو رومن تو یہ دیکھی ہم نے یہاں پر آئے ہو اس کو دیکھا ٹیم نیو رومن ٹیم نیو رومن دیکھیں کیا ہوتا ہے ٹیم نیو رومن کیا آگیا ہے یہ دیکھی اس میں اور اس میں ان تینوں میں ایک ڈیفرینس آرہ ہے اب ہے اس کا فون سائز فون سائز کو جو ہے ہم یہاں سے بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھی پنٹ سکس بگیٹ تو اتنا سہر اس کا بڑھا ہوگیا ہے ٹوئنٹی ایٹ پر گئے تو پہلے سے بڑھا ہوگیا ہے ٹھارٹی سیکس پر گئے تو پہلے سے بڑھا ہوگیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر سے بھی ہم جو ہے ریپ کر سکتے ہیں جو کوئی ہمارے پاس ڈاکومنٹ پر ہوتے ہیں آپ اس کے لئے تو اس کے لئے ہم ٹویل سائز پر رکھتے ہوتے ہیں یہ دیکھی ہم یہاں پر گیا کرتے ہیں تو ہم بڑھا کر رکھ دیتے ہیں ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ واضح ہم دور پر ہم دیکھ سکے تو یہ دیکھیں ہم ٹوئنٹی کر رہے ہیں اس کا ایک تھا ایک طریقہ فونٹ سائز کو بھیانے کا اب ہے دوسرا طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ گروہ فونٹ ہے اس میں ایک ہے جو اس اے سے تھوڑا بڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ فونٹ ہے وہ گروہ کس جائے گا مطلب بڑھتا جائے گا یہ دیکھیں کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں اب اس پر کلک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا سائز تھوڑا بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہ جو ہے آئے یہ چھوٹا ہے اس کا شرنگ فونٹ کہتے ہیں تو یہ اس ایک ہمیں پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا سائز جو ہے پہلے سے کم ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اب ٹوئنٹی بھی آ رکھا ہے ہم نے روکا ہے اس کو یہ ہو گیا شرنگ فونٹ اور گروہ فونٹ یہ ہمارے پاس فونٹ سائز تھا جو ہم اس کو دیکھ دیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہی یہ تھا اس کا سٹائل یہ دیکھیں میں جو اب اس کا سٹائل پر لے کر جا رہوں تو ویسا ہی سٹائل یہاں پر شروع ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر کوئی سٹائل کو پھلیکٹ نہیں کرتے سلیکٹ نہیں کرتے تاکہ ہمارے پاس جو پہلائے ہیں watch Japanese ہم اس کو واس طور پر دیکھ سکیں کہ کیا کیا تبدیل یہ ہمارے پاس آ رہcrares تو اب ہم دیکھتے ہیں اس فانت سائز میں فانت میں یہ دیکھیں ہمارے پاس بالڈ کا پچ incentives اس کی شارٹرکی ہے وہ کنٹرول ب یا ہے بالڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں اس کا سیلیکٹ کرتے ہیں ہم سیلیکٹ کرنے کے بعد simpl钟 کنٹرول ب ہی کرتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کا مطلب بات vyگرو کر گیا ہے ہے نکس ہیڈنگ کی طرح کی بنی ہے اب ہمارے پاس جو سیکنڈ اپچن ہے وہ ہے آئی اٹیلک اٹیلک کے مطلب کیا ہوتا ہے یہ لاس کو تھوڑا ٹیڑا کر دیتا ہے ہم دیکھیں کہ اٹیلک کیسے ہوتا ہے آئی پر ہم نے کنٹرول کلک کیا جب ہم کنٹرول آئی پریس کریں گے تو یہ اٹیلک ہو جائے گا ہمارے پاس تو یہ ہم نے اٹیلک کیا تو یہ دیکھیں سہے تھوڑا بڑھا دیتے ہیں دا کہ وہاں نظر آسکے یہ دیکھیں گا یہ اب کیسا ہے سیدھا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل سیدھا ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے اب آئی پی پریس کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گا تھوڑا سے ٹیڑے ہو گئے ہیں لفظ یہ ہوتا ہے اٹیلک اب ہمارے پاس ہے یو اس کا مطلب ہوتا ہے انڈرلائن انڈرلائن کیسے ہوتا ہے ہم اس کو سیدھ کرتے ہیں اس کو انڈرلائن کرنا ہو سیدھ کرنے کے بعد ہم کنٹرول ہو پریس کرتے ہیں پھر ہم یہ تو یہ ہمارے کا انڈرلائن ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہ ہو گیا انڈرلائن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ اے بی سی جو ہے سٹرائک درو یہ ہے اس کے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ لائنر یہ ایک وارڈز ہے اس vitam ہم ایک کراس لگانا چاہتے ہیں ہمیں ایک ایسی لینڈ لگانا چاہتے ہیں ہمیں کٹ ہو جائے یہاں سے یا ہمیں کہتے ہیں کہ یہ وارڈ کوئی سپیشل وارڈ ہے سیجنل دینے کے لئے ہم یہ پر کیا کرتے ہیں اس کو سٹریک ترو کو پریس کرتے ہیں یہ دیکھئے گا ہیلکم کے اوپر ایک لینڈ سے لگ گئی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ والا سب سکریپٹ ایکس اور اس کی جو بیس بھی نظر آ رہی ہے اور یہ سب سکریپٹ ہے جس میں ایکس کی پاور ٹو نظر آ رہی ہے تو ایسا کرنے کے لئے ہم یہاں پر لے لیتے ہیں ایک وارڈ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ایکس ہی ہے ایکس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو بیس پلس کرتے ہیں اور یہاں پر کیا کرتے ہیں ٹو تو یہ دیکھیں ایکس کی بیس ٹو بن گئی ہے اسی طرح اگر ہم ایک اور وارڈ لیتے ہیں یہ ایکس ہی لے لیتے ہیں ایکس ہے ہمارے پاس اور اس کی ہم جو ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ اس بٹن کو پلس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گا اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جب ہم ٹو پلس کر رہے ہیں تو یہ ایکس کی پاور ٹو ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے ایکس کی پاور ٹو ہو گیا ہے اگر میں اس چیز کے آگے کچھ لکھتا ہوں تو یہ اس کی پاور میں ہی جاتی رہے گی ٹھیک ہے اس کے ڈی ایم لوگ اس کو جو ہے اس پاور کو ہتم کرتے ہیں دوبارہ پرس کریں گے تو آپ اس کی حمل کیا کرتے ہیں لکھ سکتے ہیں وائے پھر ہم پرس کرتے ہیں اس کی بیس پر یہ ٹو آ گیا ہے تو ہر ہم نے پاور کو پرس کیا تھا سپرسکرپ کو کیا تھا تو یہ اس کا جو آ گیا ہے ہم اس کو بیس کرتے ہیں تو بیس کے لیان دیکھیں گا بیس پو آ گیا ہے اب ہم پھر اس بیس کو جو ہے انلاگ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کا کیا ہے ڈی لکھتے ہیں ڈی کی پاور جو ہم دے رہتے ہیں ڈی کی پاور کیا ہے ٹھئی ہے تو یہ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے سپرسکرپ اور سپرسکرپ کا کام اب ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ایک ہے ہمارے پاس یہ کیس سینسٹیو ہے سینسٹیو کیس ہے سینٹینس کیس ہے یہ ہمارے جو جس ورٹس کو جس لائن کو جس پیرا گراف کو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوگا تو یہ اس کیس کو جو ہے لور کیس میں کر دے گا یا اپر کیس میں کر دے گا یا کیپٹیلائز ایچ ورٹس کر دے گا یہاں پہ ٹوگل کیس کر دے گا تو ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے تو یہاں پر ہم اس لائن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس ورٹس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس سب چیزیں واضح طوری ہیں تو لوور کیس کرتے ہیں مجھے لوور کیس کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے اس میں پہلا ڈبلی جو تھا وہ کیپٹل تھا اب وہ کیپٹل نہیں رہا اب ہم یہ ہوتا سیلیکٹ کرتے ہیں ٹو آور اور اس کو ہم اپر کیس کرتے ہیں تو یہ اپر کس دیکھے کہ کیا ڈیفرینٹس ہوتا ہے اس میں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اپر کیس میں آ گیا اور اس کا ہم دیکھتے ہیں یہ چینل ہے تو چینل سیلیکٹ کرتے ہیں فلیکشن کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیفٹیلائیز ایچ ورڈ کیا ہوتا ہے ہی جییورڈ کے ملاتے ہر لفظ یہ ہمارے پاس ایک لفظ تھا ایک ورڈ تھا اس کا پہلا جو ہے کیپٹل ہو گئے اب ہم اس کر لیے دیکھتے ہیں تو تین ورڈ کو سیلیکٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھے گا کیفٹیلائیز ایچ ورڈ میں یہ دیکھیں یہ کے پیٹل یہ کیپٹل ہے یہ بھی کیپٹل ہو گئے یہ جو ہمارے پاس ڈیڈ لائنز جو نظر آ رہی ہیں ان کا مطلب ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے ایرر ہے ہماری اس کو ایرر کو دور کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لے جائیں اس کو رائٹ کلک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ وارڈ آ رہے ہیں کہ یہ والا وارڈ ہو سکتا ہے یہ والا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ خلط ہے ٹھیک ہے تو ہمありخشن کے لئے Party Perfect Awards ہم نے لڑوڈیو لگانا ہو تو اس کے لئے ہمیں سیلیٹ کرتے ہیں اس کر لیکن اس کا کلک کرتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے جو ہے کہ ویڈیو اس کے اس کے سپیلک سےٹ ہو گئے ہیں اب یہ ہمارے پاس ها ہے یہ بر ویڈیو دیکھ لیں یہ لول ویڈیو ہے اس پر دیکھ لیں σε اس کو ہم کیا کرتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں تو ignore all کا مطلب ہوتا ہے ignore all کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کلک کر دے گا اس میں ویڈیو کا وارڈ ہوگا ایسے سپیلنگ ہوں گے ان کو اگنور کر دے گا اور اس میں ایرر شوہ نہیں کرے گا تو یہ دیکھئے گا آپ اس کی ویڈیو کی سپیلنگ اس ویڈیو کی سپیلنگ سیم ہے لیکن اس اگنور کر دیا ہے سب کی ایرر جو ہے وہ لینج ریڈ لینج تھی وہ ختم کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اگر اسی طرح یہ ایک وارڈ یہ ہے سی ایز آپ اس میں سی ایز آپ کسی ڈکشنی میں مجود نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹائٹل ہے جو ٹائٹل ہوگا جو نہیں ہوگا وہ ہماری مردی شدیکہ جائے گا اور اس کے نیچے جو ơi آ Battling جائے گی اس کو اگنور کرتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ اگنور ہوا ہے اس کے نیچے ریڈ لینڈ ختم ہوئی ہے لیکن اس کے نیچے ختم نہیں ہوئی ہوئی اس کے کی ویسے ہی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹیکس آئی لائٹس کلر کیا ہوتا ہے اور یہ ٹیکس کلر کیا ہوتا ہے فون کلر کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس کو سیلیٹ کرتے ہیں ایک لائن کو اور یہاں پر ٹیکس آئی لائٹ کلر اس کو ہم سیلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ہم نے سیلیٹ کرنے سے ہمارے پاس کیا کیا تبدیل یہ آ رہی ہے تو ہم اس کو سیلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیکس آئی لائٹ کلر ہمارے پاس آ گیا اب یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس تو یہ دیکھئے گا اس اپشن میں کیا ہوتا ہے فونٹ کلر کیسے ہوتا ہے تو یہ دیکھئے فونٹ کا کلر جو ہمارے پاس وہ چین ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے جو انتا کلر ہم نے سلیٹ کرنا ہے اس کو پریس کرتے ہیں پھر کلک کرتے ہیں تو لائٹ بریو کو ہم سلیکشن کرتے کے لئے کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سلیکشن ہو جائے گا ہمارا یہ بہن کر رہا ہے یہ لائٹ بریو ہوئی جائے گا ٹھیک ہے اس بات یہ سمجھا گی تو نیسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے پیڑا گراف کا پیڑا گراف کی سیٹنگ کے لئے ہم کیا کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو یہ پہلے 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 ہم یہ دیکھتے ہیں ٹیکسٹ کی علائنمنٹ ٹیکسٹ کی علائنمنٹ کے لئے یہ ہمارے پاس چار آپشن میں ہوتے ہیں اس کے مطلب ہوتا ہے لائن ٹیکس لیفٹ سنٹر یہاں پھر ہمارے پاس ہوتا ہے لائن ٹیکس رائٹ یہاں پھر ہمارے پاس ہوتا ہے جسٹیفائی جسٹیفائی کے مطلب ہوتا ہے جسٹیفائی کے مطلب ہوتا ہے جسٹیفائی کے مطلب ہوتا ہے جاتا ہے میں سار کے دور پر ہمیں اس کو چلیٹ کرتا ہوں یہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ ہے ہمیں اس کو یہاں پر کلک کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھئے یہ لیفٹ سائیڈ پہ چلے گیا ہے تو مزید واسطور کو دیکھنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کیے کافی کرتے ہیں کنٹرول سی پریس کیا تو یہاں پر آتے ہیں نیچے کنٹرول ری کرتے ہیں اب اس کو ہم سی پریسک کنٹرول ری کرتے ہیںfulness کنٹرول ری کرتے ہیں کنٹرول بہتر بہتر ہیں یہ جسٹیفائی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قیادر گراف بھی ہمارا جا بڑھ کس ki waking regard سب ٹیسٹ ہمارا پیرگراف آمی ہوگا مطلب یہ جو ویڈس ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں یہ آگے پیچھے یہ وہ نہیں ہوگا صرف وہ ہوگا جسٹیفائی ہوگا ہمارے پاس یہ ویڈس جو ہیں وہ کم تھے تو یہ ہمارے پاس وہ صحیح نظر نہیں آ رہا اس کو کم کرنے کے لئے ہم یہ کرتے ہیں اور اس کے لئے لکھنے کے لئے ہم اس کو بھی واضح کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک پیرگراف کی فارم جو ہے وہ سٹھ ہو رہی ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس کیا ہے ہم نے اس کو سلیٹ کیا ہوا تھا تو یہ ہمارا جو سب ڈیٹا جو ہے پیرگراف فارم میں چل دکیا ہے اس کو اور ہم گائیٹ پی کرتے ہیں کیا ہوگا یہ دیکھئے اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ رائف سائیڈ سے ہو رائف سائیڈ سے ہی گور ہو جائے گا سائیڈ میں ایک لینڈ سٹارٹ ہوگا یہ دیکھئے ایک سمپل سی بارٹریس جو ہم نے کہاں پر بارٹریس سٹارٹ ہو رہا ہے رائف سائیڈ کی طرح اور جو ہم لیفٹ پہ کرتے ہیں تو لیفٹ پہ کیا ہوگا ہمارے پاس یہ لیفٹ سائیڈ سٹارٹ ہوگا اس کی کو کوئی ترسیب نہیں ہوگی یہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور ہم جب میں اس کو جسٹیفائی کو لے کرتے ہیں تو ہمارے پہ جسٹیفائی ہو جائے گا پیرا گراف فارم بن جائے گی یہ دیکھئے یہ ہم پر ایکل سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایکل یہاں پر لینڈ جو ہے انڈ ہو رہی ہے ہمیں اتقار ترس بار کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں لائن سپیسنگ یہ ہمارے پاس کیا ہے لائن سپیسنگ سپیسنگ ہے مطلب ہے لائن کی دریمان آپ نے دیسٹینس کتنا رکھنا ہے کتنی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے 3.0 یہ دیکھئے یہ بن گا اس کی سپیس ٹھیک ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس بلٹس ہیں بلٹس وام ان امریک ہے بلٹس ہیں اس کا دیفرنٹ سٹائل ہیں اور یہ کس لئے ہوتے ہیں ہم اس کو دوبارہ سپیسنگ کے لئے پہلے اس کو سٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا سپیسنگ مطلب کام کر رہتے ہیں تاکہ ہمیں واضح طور پر نظر آسکے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور ان جو لینڈ کی سپیس ہوتی ہے وہ 1.15 ہوتی ہے یا 1.5 ہوتی ہے ہم اس پر کیا کر لیتے ہیں 1.15 یہ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بلٹس وام کیسے ہوتی ہیں یہ ہے بلٹس ہمارے پاس مطلب ڈارٹس ہوں گے سٹارڈ میں ہمارے پاس ڈارٹس آئیں گے یہ دیکھیں ہم اس پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈارٹس ہمارے پاس آئے کیوں؟ ایک ڈارٹ ہے یہ ایک پر اگراف ہے تو مزید دیکھنے کے لئے سنینے کے لئے میں اس کو پورے کسٹر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم ڈارٹ پرس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لیتے ہیں یہ لیتے ہیں جو ہر ایک سٹارڈ میں کیا آگیا ہے ڈارٹس آگئے ہیں تو اس کے لئے ایک نمبر دیکھنے کے لئے یہ دیکھیں امریک ہے ہمارے پر نمبرنگ ہے جس سے نمبرنگ آ جائے گی یہ اوپر پہلے وان ہے وہ بتاتا چلوں یہ جو ہمیں یہ جو ہمیں یہ جو ہمیں ہو جائے گا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا سید چھوٹا ہو جائے گا پلس کریں گے تو اس کا سید جو ہمارے پاس بڑھتا جائے گا یہ دیکھیں اس میں ہم جسنا سائز سید کرنا چاہاں ہم سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم کچھ مہینے کے لئے ہمارے پاس ہی کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو گیا امریک یہ ہمارے پاس جو ایک ایرو کا ہیڈ نظر آ رہا ہے ہاں یہ م було ہم ایک ہمارے پاس خلف کریں ہم میкретا کرو یہ ہمارے پاس نبری چین یہ بھی اسی طرح آ گئے وہ جاتا ہے ان کا جو ہم نے کنا چاہے ان پر نغراری ہی کسے کا ہوتا ہے کیونکو یہ ہمارا پاس ہے انکریز انڈینٹ إنریز انڈینٹ جا ہوتا ہے ہمارے پاس دیکھتے ہیں میرے پاس ہی انچرز انڈینٹ جاند ہے یہ ہمارے پاس ہے انکریز انڈینٹ یہ ن tarkریز مtt یہ نقریز نہیں ہوگا چونکہ ہمارے پاسٹود Bing szouts یہ دیکھے گا یہ دیکھئے کتنا مسائے یہ انکریز ہو گیا ہے انڈینٹ ہو گیا ہے مطلب یہ ہمارا پیج ہوگا وہ اس جگہ سے جا کے سٹارٹ ہوگا اس جگہ سٹارٹ ہوگا یہ باری جگہ ہماری خالی رہے گی بلینک رہے گی ہم ڈکریز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں یہ ہمیں سیڈفائی نہیں کر رہا یہ سیڈی نہیں لگ رہا تو ہم اس کو یہاں پر ہونے چاہیے نہیں ہم کہتے نہیں یہاں پر نہیں یہاں پر ہونے چاہیے ہم یہاں پر آگےے سکتے ہیں تو یہ ہمارا پیج یا یہاں پر سٹارٹ ہوگا صحیح ہو گیا اپنے یہ ہے سٹ ہم پیرا گراف کو فائیڈ کو سٹ کرنا چاہتے ہیں سٹ گنارہ پر ترفیب دینا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے پیرا گراف کو سٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس سینڈنگ ایڈیسینڈیں ٹیکس کے سائٹ میں ہوگا سینڈنگ ہو یا سینڈنگ ہو گا ٹھیک ہے تو مائی لیسٹ ہے نو ہیڈر رو ہیڈر رو ٹھیک ہے یہ آپ سے ہمارے پاس ہے کچھ چینڈنگ کرنا چاہیں سینڈنگ کرنا چاہیں سینڈنگ کرنا چاہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے ہمارے یہ لیسٹ میں تھا اب یہ فسٹ میں آگیا ہے اب سینڈنگ جو ہم نے ہوں کیا تاسک سے سیکھ ہو گئی ہے اور یہ جو ہے اس کا کیا ملک ہوتا ہے اس کو مائنے کی لیسٹ ہم کو سیکھ لیٹ کر لیتے ہیں ہم اس کو سیکھ لیٹ کر لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پر کیا تقدیل ہی آرہی ہے اس کا ایک سمکا بیک گروم جو ہے تین کلر جو ہے وہ سیکھ ہو رہا ہے بیک گروم کہہ سکتے ہیں تین کلر بھی کہہ سکتے ہیں یہ کہیں اس کا سیکھ ہو رہا ہے جیسے ہمارے پر یہ والا تھا اسی طرح کا یہ بھی ہے ٹھیک ہے اب وہ اسی طرح کا ہے لیکن اس میں فرق جو ہے آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں کیا ہے یہ دیکھیں ایک پیرا گراف کو ہم نے جو کچھ لینڈ سٹ کی ہیں یہ پیرا گراف کے لیے ہے یہ دیکھیں ہمارا پورا پیرا گراف جو ہے وہ سیلیکٹ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہمارے پاس اس کو ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم نے ہیڈ لینڈ دی تھی یا ہیڈ لینڈ دی تھی یا ہیڈ بھی آیا جا کس چیز کا شو کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ خاص ورز ہیں تو اس کے لیے ہوا رہا ہے ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ہمم اس میں جو اپسن ہے کلپورڈ کا پونٹ کا جو پیرا گراف کا پیرا گراف سیٹیں کیا ہوتی ہے پونٹ کیا ہوتا ہے پونٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم نے دیکھیں آج پیراگرام میں یہ ہونے والے سار فنکشن جو ہم نے پرپارم کی ہے دیکھیں اور کلپ بورڈ کا جو ہے یہ ہم نے دیکھا کارٹکاپی پیس یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات کی سمجھ آگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے سمجھ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سپرائب ہمارے چینل کو کریں تک کہ مزید آنے والے ویڈیو آپ تک کون سکیں اور آپ انتفائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے اللہ حافظ